ایک لمبے عرصے سے لے کے امریکہ کا فلسطین کے حوالے سے یہ پوائنٹ آف یو رہا ہے کہ یہاں پہ دو ریاستیں بننی ہیں ٹو اسٹیٹس بننی ہیں فلسطینیوں کی الگ اور اسریلیوں کی الگ یہ موقف صرف امریکہ کا نہیں ہے ویسٹ کے بہت سارے ملکوں کا رہا ہے اور یہ نائنٹین فورٹیز نائنٹین تھرٹیز سے لے کر یہ موقف رہا ہے جب انہوں نے فلسطین کی زمین پہ قبضہ کرنے کے بعد زبردستی اس کو توڑ کے ایک اور ملک بنا کے اور یورپ کے یہودی یہاں پر لاکر بسانے کا پلان بنایا تھا اور تب سے لے کر انہوں نے ٹو اسٹیٹس کی باتیں گارنا شروع کر دی تھی شروع میں عربوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں پہلی جنگ چھڑ گئی تھی جب اسریلی کی غیر قانونی ریاست بنا دی گئی تھی کسی اور کی زمین کے اوپر تو تب پہلی جنگ چھڑی تھی اس کے بعد مستقل جنگیں ہوتی چلی ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ عربوں کے اس ٹانس میں تھوڑی سی سوفٹنیس نظر آئی اور بہت سارے عرب ملک جو ہیں ایونچولی انہوں نے دو ریاستی فارمولے کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہاں پر ٹھیک ہے اگر یہاں اسریلی چونکہ اب آگئے ہیں تو ایک ریاست ان کی اور دوسری فلسطینیوں کی لیکن پھر ہوتا یہ رہا ہے کہ اس دو ریاستی سلیشن کو بھی دیرے دیرے ختم کرنے کے حوالے سے غیر محسوس طریقے سے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر سیٹلرز کو گسایا گیا ہے وہاں پر اسریلی بستیاں وہاں پر بھی قائم کی گئی ہیں یعنی ان علاقوں کے اندر جو کہ فلسطینی ملک بنانے کے حوالے سے مین علاقے ہیں ویسٹ بینک تو وہاں پر بھی انہوں نے بستیاں بنانے کا آغاز کر دیا تھا امریکہ اوپر اوپر سے صرف تھنڈے طریقے سے کہتا رہتا تھا کہ مت بناو یہ ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن پریکٹیکلی کوئی کاروائی نہیں کرتا تھا اور اس کی وجہ بھی تھی امریکہ ایکلوتا سوپر پاور تھا کولڈ وار کے بعد تو مکمل طور پر نقشہ ان کی حق میں ہو گیا اور ہوا یہ ہے اس کے بعد لیکن کہ ریسنٹلی گلوبل جو سیناریو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور میڈلیسٹ کا منظر نامہ بھی تبدیل ہوا ہے دوسری فورسز یہاں پر آگئی ہیں رشیانز اور چائنیز تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ امریکہ دوبارہ سے ڈانڈپٹ کرنے میں لگیا اسرائیل کو کہ یہ بستیاں ختم کر رویسٹ بینک کے اندر اپنی لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جب اسرائیل اور ہماس کی جنگ شروع ہی ہے تو امریکہ ایک مرتبہ پھر سے ونسائیڈ ہو گیا لیٹرلی انہوں نے ہتھیار اور انٹیلیجنس اور یہ سارا کچھ دینا شروع کر دیا اسرائیلیوں کو تو عرب اس سے ناخوش ہیں اب اس کے چلتے پھر عربوں نے چائنہ اور رشیہ کو اپروچ کرنا شروع کیا ہوا ہے مطلب ان کا اگر آپ ڈیلیگیشن دیکھیں عرب اور مسلم ملکوں کا اوائیسی کا ڈیلیگیشن پچھلے دنوں چائنہ گیا ہے وانگی سے وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہاں سے یہ موسکو گئے اب یہ ہوا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ یو ای اور سعودی آ رہے ہیں جہاں پر آئیل کے معاملات کے ساتھ ساتھ غزہ کی جنگ بھی ڈسکس ہوگی اب آج پیوٹن نے پہنچنا ہے یہاں پہ بلکہ جب تک آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تب تک پیوٹن وہاں پر پہنچ چکا ہوگا تو اس کے چلتے پھر امریکہ نے کیا حرکت کر دی ہے ذرا وہ دیکھیں امریکہ نے ایک اور لولی پاپ دیا عربوں کو اور یہ جتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ دیکھیں ہم تو کبھی شروع سے لے کر اس کے خلاف رہی نہیں ہے ہم تو شروع سے یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر فلسطینیوں کا ملک بنیں اور ہم بنیں گے ایک لولی پاپ انہوں نے دیا ہے لولی پاپ انہوں نے یہ دیا ہے کہ سیٹلرز جو وہاں پر رہتے ہیں نا ویسٹ بینک کے اندر غیر کانونی سیٹلرز یہودی بستیاں جو کہ بنے ہوئی ہیں ان لوگوں کے خلاف انہوں نے ویزا رسٹکشنز کا اعلان کر دیا ہے آج امریکہ ان سے نے کہ ہم ان پر ویزا لگا رہے ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے اوپر جو کہ وائلنس میں ملوث رہے ہیں کچھ بے وقوف کے سب کے لوگ وہاں پر ایسے بھی ہیں جو گھروں سے نکل کر اور فلسطینی جو وہاں پر ویسٹ ونگ میں رہتے ہیں ان کو نشانہ بناتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ویپانس اور یہ سارا کچھ کانونی طور پر الاؤڈ ہے وہاں پر یہ جو سیٹلرز رہتے ہیں ان کو گن رکھنے کی اور اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے فلسطینیوں کو نہیں ہے تو پھر یہ آئے دن اس اسلحہ کا غیر کانونی استعمال بھی کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر وائلنس ہوتی رہتی یہ فلسطینی اس میں نشانہ بنتے رہتے ہیں اب امریکہ نے یہ جو ویزا رسٹرکشنز اناؤنس کر دی ہیں اس کا سب سے زیادہ اثر انہی لوگوں پر ہوگا جو کہ وائلنس میں انوالڈ رہے ہیں الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس اناؤنسز ویزا بینس آفٹر وارننگ ایدرائیل آن ویسٹ بنک سیٹلر وائلنس اچھا یہ جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہے جتنی زیادہ نائن سافی ان کے ساتھ کی گئی ہے فلسطینیوں کے ساتھ اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے امریکہ نے یہ جو چھوٹا تھا لالی پاپ نکالا ہے اپنی جیب سے یہ والے جو ویزا رسٹرکشنز ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں پر ہوں گے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سیٹلرز رہتے ہیں لیکن ویزا رسٹرکشنز لگائی ہیں فیو ڈازنس اب یہ کیا کریں گی کچھ درجن لوگوں کو کوئی سو دو سو لوگوں کے اوپر اگر فرض کریں اب ویزا رسٹرکشن لگا دیں تو اس سے کیا ہوگا بستیاں ختم ہو جائیں گی یہ صرف انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں ہم نیوٹرل ہیں تھوڑا تھا ادر وائز اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے اب دیکھیں نا الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے لیکن goin ہو котором لیکن لیکن ہے کہ ہم میرے دکھانے کی WO G موٹو کم کچھ درجن کیا کریں گے بھائی کچھ درجن آپ کی ویزا بین چلے نہیں آئیں گے وہ امریکہ نہیں جائیں گے وہ ویس کے دوسرے ملکوں میں لیکن سیٹلرز تو رہیں گے نہ یہاں پہ ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں تو یہ جو چیز ہے نا پیوٹن جس دن آ رہا ہے اس سے کوئی پندرہ بیس گھنٹے پہلے یہ اس طرح کا بین جو ہے ناؤنس کر رہے کیونکہ ان کو در ہے کہیں یہ پیوٹن کیونکہ دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں ان کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے ریڈ پیوٹن کرتے ہیں کے جی بی میں رہ چکا ہے سی اے یہ کی رگ رگ سے واقف ہے سی اے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں امریکنز کس طرح سے ان کے پالیسی میں کرس کی دماغ کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ساکشیں کرتے ہیں پلانز بناتے ہیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ پیوٹن سے بہتر کوئی نہیں جانتا ساری زندگی اس کی اسی میں گزری ہے right from the days of soviet union وہ ہی نہیں کو دیکھ دیکھ کر بڑھا ہوا ہے تو وہ یہاں گز گیا ہے اب آپ دیکھئے اوپیک میں گرازیل کو بھی وہ لے کر آ رہے ہیں اوپیک پلس جو ہے نا اس میں برازیل آ رہا ہے اور یہ سارا گروپ جو ہے مسلمان ملکوں کا گروپ اوپیک زیادہ تر مسلمان ملک ہیں نون مسلمز بھی ہیں obviously اس کے اندر لیکن چونکہ جو تیل اور گیس کی دولت ہے وہ سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے مسلم ملک کے پاس تو اوپیک میں زیادہ تر آپ کو وہ نظر آتے ہیں اب اس میں یہ بھی آ گیا ہے اوپیک پلس بنا کے ریشنز بھی اس میں آ گیا تو دنیا کی آئل مارکیٹ یوں سمجھیں کہ یہ والا بلوک کنٹرول کرنے لگا ہے ریشیا چاہینا اور یہ مسلم ممالک کا جو بلوک ہے اور ویسٹ والوں کو چاہیئے اچھا وہاں پر کیسپین سی میں جو تنازعہ چل رہا تھا گیس کا اور تیل کا تو وہ بھی ریزول ہو گیا ہے کل ایک بہت بڑی اس حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ ریزول ہو گیا اور وہاں پر بھی پیوٹن اب کنٹرول کرے گا آئل مارکیٹس پہ وہ جو ویسٹ کی طرف گیس جاتی ہے نا وہ بھی پیوٹن کنٹرول کرے گا مطلب کیسپین سی کے اندر بھی جو مادنیات تھے اس کے اوپر ریشینز اور ایرانیوں کا بھی ایک طرح سے پھڑا تھا وہاں پر لیکن وہ ریزول ہو چکا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ کیسپین جو پانچ ملک ہیں جن کا بورڈر یہاں پر لگتا ہے اور جن کا سٹیک ہے اس کے اندر تو ان کو جوائنٹلی ایک آرگنیزیشن بنانی چاہیے اور اس کو پھر فیصلے کرنے چاہیے یہاں کے میری ٹائم سیکیورٹی اور یہ ساری چیزوں کے لیے تو وہ مسئلہ آلیکسی ان کے لیے خراب ہو گیا امریکنز کے لیے اور یہاں پر بھی میڈل اس کے اندر بھی یہ پہنچ گیا ہے مینوائل یکرین والے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ فائنل آسولٹ کی تیاری کر رہے ہیں اور ونٹر چونکہ آ رہا ہے جنرل ونٹر جس کو کہتا ہے ونٹر جب بھی آتا ہے تو یہاں پر کاروائیاں تیز ہو جاتی ہیں ایریا ایریا کی بات ہوتی ہے نا افغانستان کے اندر سپرنگ جب آتا تھا نا بہار تو کاروائیاں تیز ہو جاتی تھی کیونکہ وہ مطلب انتہائی سخت موسم ہوتی تھی تو وہاں پر ونٹر کے سیزن میں کاروائیاں تھم جاتی تھی تھنڈی ہو جاتی تھی لیکن یہاں پر یہ جو علاقے ہیں نا رشیا والے علاقے اور یہ سارا بلکن سٹیٹس یہاں پر جب بھی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ونٹر میں تیز ہو جاتی ہیں یہ عجب معاملہ یہاں پر تو یکرین والے کہہ رہے ہیں کہ اب فائنل اسوالٹ کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں خط بھی میرے خیال سے وہاں پر لکھ دیا آخری ڈیسپریٹ اٹیمٹ زیلنسکی کی نظر آ رہی ہے جس میں وہ خط لکھے ان کو کہہ رہے ہیں امریکانس کو تو پیسے تو دم مجھے مجھے لڑنے کیلئے اب پیسے بند کر رہے ہیں تو میں کیسے لڑوں گا اس طرح تو پھر کنٹینیو کرنا کافی مشکل ہے میرے لئے تو وہاں پھڑا پڑا ہوا ہے اور یہاں یہ ہاتھ سے نکل رہے ہیں میڈلیس کی جو ممالک ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ٹوٹل ہی نکل رہے ہیں پہلے بھی آپ یہاں دیکھیں جب ریشنز اور چائنیز کا انفیونس بڑا ہے تو امریکہ کا انفیونس ڈاؤن ہوا ہے یہاں پہ لیکن اب تو مکمل ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے اور یہاں پر غزہ کے فیصلے جو ہیں امریکہ کی بجائی یہ کرنے لگے ہیں پیوڈن والے یہاں پر آکے